اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں مصرف بھی ہیں خالد کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو مالک کے معنی تو معلوم ہے جو اونر ہو جس کی اپنی چیز ہو مصرف کہتے ہیں تبدیلیاں کرنے والے جگ کو گلاس بنا دیا گلاس کو جگ بنا دیا یہ تصرف ہے انسان کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کرتا یہی معنی ہے انسان کے خلیفہ ہونے کے اللہ نے اپنی اس صفت کا تھوڑا سا حصہ انسان کو دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے ہمارے پابند رہ کر اسے استعمال کرنا اسی صفت کی وجہ سے انسان خدا بنتا ہے بڑا شوق ہوتا ہے انسان کو خدا بننے کا بہت جلدی خدا بننے اختیار مل جائے تو وہ خدا بننا چاہتا ہے ذرا سے علم آ جائے تو وہ خدا بننا چاہتا ہے کیوں اس لئے کہ تصرف خدای صفت ہے اللہ کہتے ہیں یاد رکھنا یہ تمہاری اپنی ذاتی صفت نہیں ہے یہ میں نے تم کو دی ہے بندے بن کر رہنا یہ ہے تمہارا امتحان خدا مت بننا شیطان اسے خدا بنا دیتا ہے نفس اس کا آوارہ اسے خدا بنانے کی کوشش کرتا ہے اس تصرف کے لئے بڑا علم چاہیے سادے استعمال کے لئے زیادہ علم نہیں چاہیے دیکھیں اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو جو علم دیا ہے اب تک وہ علم انسان کو نہیں مل سکا دنیا کی کسی فریکٹری میں شہد نہیں بن پاتا بن پاتا ہے اور اگر شیرے کو شہد نمہ انسان بنا بھی لے بناتے ہیں باہر لوگ مارکٹ میں ان کا بھی بنایا ہوا بکتا ہے لیکن انسان اگر شکر کے شیرے کو شہد نمہ بنا ملے تو وہ خاصیتیں اب تک نہیں پیدا کر سکا جو شہد میں ہوتی ہیں شہد کی مکھی بناتی ہے نا لیکن انسان جو کچھ بناتا ہے اس کو سمجھ کر بناتا ہے اس میں تبدیلیاں کر سکتا ہے اس کی سیڈنگ چینج کر سکتا ہے اس کے اجزاء کم زیادہ کر سکتا ہے شہد کی مکھی کچھ نہیں کر سکتی ہے اس کو ایک سیٹ پروگرام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے بس وہ فصل کی سبولہ ربی کی ذلولہ کچھ راستے تھے سبولہ ربی کی ذلولہ کا آج کی زبان میں ترجمہ ہوگا ایک سیٹ پروگرام دے دیا گیا ہے بس اسی کے مطابق عمل کرنا ہے کوئی تبدیلی نہیں وہ کرتی رہتا ہے یا ماشاءاللہ خواتین سے اجازت کے ساتھ معذرت کے ساتھ میرے سامنے بہت سارے علماء بیٹھیں اور اسی لئے جب وہ عورتوں سے گفتگو ہو اور مرد سامنے بیٹھے ہو تو عورتوں کی بڑی حق تلفی ہوتی ہے ہمارے حضرت دامد برکاتو اسی لئے دیوار کی طرف کرسی رکھے بیٹھتے کوئی نظر نہ آئے تاکہ ذہن ان کی طرف رہے تو ان علماء کے دلچسپی کے لئے میں ایک بات عرض کروں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے نا ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا تنہا صرف اللہ کی اپنی ذاتیں ہر ہر چیز کا جوڑا اس لئے بنایا ہے کہ اللہ کی ذات فرد ہے وہ منفرد ہی رہے تو نر و مادہ سب میں بنایا شہد کی مکھی میں بھی نر و مادہ سب میں عام طور سے انسان سمجھتا تھا نر و مادہ دونوں مل کے شہد بناتے ہوں گے اب بھی جلدی گزشتہ صدی میں یہ سب گزشتہ صدی کی تحقیقات ہیں انسان کو پتہ چلا گزشتہ صدی کو زیادہ دن نہیں ہوئے ابھی انیسی سال گزرے گزشتہ صدی جب ہم کہتے ہیں ذہن میں آتا ہے سو دو سو سال پہلے کی بات ہوگی ابھی انیس سال پہلے تک تو گزشتہ صدی تھی نا اس صدی میں بڑی تحقیق کے بعد انسان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شہد صرف مادہ مکھی بناتی ہے نر مکھی نہیں نر مکھی کا کام ہے پہرہ دینا نگرانی کرنا حفاظت کرنا چھتہ بھی مادہ مکھی بناتی ہے شہد بھی مادہ مکھی بناتی ہے شہد کی مکھی کے لئے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے نحل اور نحل اسم جن سے اور عموماً اسم جن سے کے لئے مذکر کے سیجرے استعمال ہوتے ہیں اس لئے اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں نر مادہ دونوں شامل ہوتے ہیں اگر دونوں مل کے بناتے ہوتے تو قرآن مذکر کے سیجرے استعمال کرتا قرآن نے مؤنس کے سیجرے استعمال کیے ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ کُلِ مِنْ کُلِّ السَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا مِنْ بُطُونِهِ نَي يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَوَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِبَاءٌ لِّلنَّاسِ انسان چاہے جتا پڑھ لے اللہ گردن پکڑ کے اپنے سامنے سجدہ کراتے ہیں بتلاو تو میں معلوم تھی یہ بات ہم ہیں علام اللہ سکھاتے ہیں بتلاتے ہیں اصل علم تو ہمارے باز ہے ہم نے تو کیسے کہا ہے ہم نے تو کیسے کہا ہے